ناظرین باعدب بانصیب ایک ایسا واقعہ جو دلوں کے تار ہلا دیتا ہے شراب کے نشے میں دھت ایک نوجوان اللہ کا ولی کیسے بنا جی ہاں تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جو ایمان تازہ کر دیتے ہیں عدب کرنے والوں کو کیسے نوازا جاتا ہے آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایک ایسا شخص جو شرابی تھا ایک بار شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا کہتا ہے راستے میں میں نے کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر میرے پاک پروردگار اللہ کا نام لکھا ہوا تھا میں تڑپ گیا میں نے اس کاغذ کی ٹکڑے کو اٹھایا جیب میں تھوڑے سی پیسے تھے کچھ خوشبو خریدی کچھ ارکے غلاب خریدا پہلے پانی پر جا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو دھویا اس کے بعد اسے خوشبو لگائی ارکے غلاب میں معتر کر کے اونچی جگہ رکھ دیا وہ شخص کہتا ہے رات کو میں سویا تو مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ تم نے ہمارے نام کو بلندی دی ہے ہمارے نام کو تعظیم دی ہے ہم تمہارے نام کو بلندی دیں گے تمہارے نام کو پاک و صاف کر دیں گے اور جب ایسا ہی ہوا کہ پھر زندگی نے ایسا پلٹا خوایا کہ زمانہ اسے کسی اور نام سے نہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ ہی طرح کے نام سے جانتا ہے آپ زمانے کے ولیوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے مگر زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ کیوں آیا اللہ کے نام کی تعظیم کی ناظرین آج ہم بھی تو سڑک پر جاتے ہیں ہمارے سامنے بعض اوقات کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں اخبارات کی کٹنگز ہوتی ہیں بلکہ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے دکاندار اخبارات ہی میں یا نوبل یا ڈائجسٹ یا اس طرح کی کتابوں کے ذریعے اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کہیں اللہ رسول کا نام بھی ہوتا ہے احادیث بھی ہوتی ہیں یہ نام عدب والے ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے انہیں گندی نانیوں میں نہیں بہانو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی تحفظ عورا کے مقدسہ ہے کیا آپ جانتے ہیں چھے سو سے زائد شہروں میں پاکستان کے یہ نظام چل رہا ہے ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ایسے باکشز لگائے گئے ہیں جن میں لوگ آ کر یہ عورا کے مقدسہ ڈالتے ہیں اور اس سال دو ہزار بائیس میں ہمیں یہ باکشز دو لاکھ تک لے جانے ہیں یہ عدب کا کام یہ اللہ رسول کے ناموں کا عدب اولیاء اکرام کے ناموں کا عدب کرنے والا کام دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے آپ بھی عدب کے اس کام میں اپنا حصہ ملا کر اپنے آپ کو بھی باعدب بنا کر اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر کے بھی اس نیکی میں حصہ ملا سکتے ہیں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو زبانی طور پر بھی ہماری تربیت کر رہی ہے بانسیم